ہمارے خاص کارکرم ہلا بول میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں حسبتہ ہلا بول جس میں ہم بات کرتے ہیں روز مرہ کی ان خبروں کی جو ہوتی تو عام لوگوں سے جڑی لیکن ساشن اور پرساشن تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتی ہے یا پھر ان تمام آوازوں کو کہیں دبا دیا جاتا ہے ایسی عام خبروں کے لئے ہمارا خاص کارکرم ہلا بول تو چلے آج ہم بات کریں گے اتر پردیش کے کانس کنچ کیجی ہاں بدحال آنگن بڑی لا پرواز ذمہ دار نونی حالوں کو سکشہ کے ساتھ بہتر پوشن آہال ملے اور ان کا بودھک اور شارعرک وکاس اچھا ہو سکے اسی مقصد سے دیش بھر میں آنگن بڑی کینڈر سنچالت کیے جاتے ہیں اور یہ جا بھی رہے ہیں لیکن اتر پردیش کے کانس گنج سے جو تصویر سامنے آئی ہے وہ چوکاتی ہے کانس گنج جلے میں دو ہزار چار سو پچاس آنگن بڑی کینڈر کھولے گئے ہیں لیکن ان میں سے کئی ایسے ہیں جو محض دکھاوا ماتر بن کر رہ گئے ہیں جبکہ سرکار ان کے سنچالن پر لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہے مثال یہاں کے کلونی رفات پور میں دیکھنے ملی جہاں آنگن بڑی کینڈر میں بچوں کے کھیلنے پڑھنے کی جگہ سیمن کا گودام اسے بنا دیا گیا بچوں کی کتابیں بے ترتیب یہاں وہاں بکھری پڑی تھی یہاں کی آنگن بڑی کارکرتہ نے بتایا کہ یہاں کی پردھان پرتی ندھی نے یہاں سیمن کی بوریاں رکھوا دی ہیں اور بچوں کا پوشن آہار وہ گھر سے بنا کر لاتی ہیں اور بچوں کو وطرت کرتی ہیں عالم دیکھ کر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے بچے کیسے پڑھیں گے کیسے بڑھیں گے حالکہ کچھ آنگن بڑی کینڈروں میں حالات ٹھیک دیکھنے کو ملے ہیں جو کسوریوں کو پیکٹ ملتے ہیں اس میں آدھا کلو گی نکلتا ہے چاوان چنا نکلتے ہیں مسوری دار نکلتے ہیں کیا مل پا رہے ہیں آپ بچوں کو پنجھیری بڑھتی ہے بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے کبھو خان بڑھتی ہے گھوز نہیں بڑھتی ہے اور کیا ملتا ہے کچھ ہم کچھ ہم ان بچوں کو کیا کیا دیا جاتا ہے تو کسٹار ہی دے رہے تھا کسٹار ہی دے رہے تھا کسٹار ہی دے رہے تھا کسٹار میں کیا کہ چیز دے دیا کسٹار ہی دے دیا تو یہ کارس گنج کی کلولی رفات پور کی آنگن بڑی جہاں پر بچوں کو پڑھنا چاہیے کھیلنا چاہیے اس کمرے میں سیمنٹ کی بوریاں رکھی ہیں اور جو پردان پرتینیدی ہیں یہاں کی وہ بچوں کی لئے گھر سے ہی بھوجن منا کر لے کر آتی ہے اور انہیں وہی وطرت کرتی ہیں ہمارے سوگی گھڑڈن یادب ہمارے ساتھ معاف کیجے گھڑڈو یادب ہمارے ساتھ اس خبر پر جھوڑے ہوا ہیں گھڑڈو اگر صاف لگتا ہے کی آنگن بڑی کھول کر صرف نام ماتر کے لیے اسے کھولا گیا ہے بچوں کا وکاسیاں کبھی سمبھر نہیں ہے یہ آپ کو بتا دے کی ساتھان میں نیوز ورڈ کی سین میں جب وہ آنگن بڑی کھول کر ریالٹی سیکھ یا تو ریالٹی سیکھ میں چوکانے والے مام لے سامنے آئی سب سے پہلے نیوز ورڈ کی سین پاتکن کے سامنے دکھتے گاؤ کلونی رفاپپر میں پہنچی تھی یہاں چوکانے والے پڑا یہاں سینے کو تو چین آنگن بڑی کھول کر کچھ موجود ہے لیکن موجود خالق میں آنگن بڑی کھنڈر پر آنگن بڑی کارکتری سنیا نام کی اور ایک سائی کا ملی تھی وہاں بچے ایک درجہ کبھی بچے تھے لیکن مہاں جب دیکھا گیا تو جو کاریالہ بنا ہوا تھا اس کاریالے پر جہاں پنجیری ہونی چاہیے بچوں کو کبھوٹا دور کرنے کی یہ سرکار چاہتی تھی بچوں نومی حال بچے ایک برسک ہے برسکتے بچوں کو آنگن بڑی کھنیوں پڑا بچوں کو کبھوٹا دیا جائے ان سے بھی ایک خاص سامجھ بھی دی جاتی پنجیری بڑی کھنڈر لیکن تو کاریالے کا کچھ دیا جائے تو کاریالے میں کاریالے میں سیلس کی بوریاں کتاب ہیں ربی میں نفتار کھانے کی طرح پوٹی کی طرح پڑی ہوئی تھی اور جب کی کاریالے میں پنجیری ہونی چاہیے تھی گوٹی یہاں پر ایسی اور کتنی آنگن بڑی ہیں جس کے حال جو ہیں وہ اسی طرح سے بے حال ہیں اچھا اس آنگن بڑی کینڈر میں کتنے کم رہے ہیں کتنے ککش ہیں آنگن بڑی کینڈر میں مات تو شو کٹی یہ تک میں گیت نہیں تھا اور یہ تک میں دروازے ہا اس میں تیول کسیلیں بڑیاں پھر ہوں کی ہم نے آنگن بڑی کار تک سنجے سے سنچا انہوں نے ساپروں بتایا ہے کہ ہم اپنے بیگ میں رکھ کے لاتے اور اسی ہی اندازہ لگائے جاتا ہے اس بیگ میں جب نیوزول کی ٹیم یہاں پہنچی تھی تب آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی جو یہاں پر اس وقت کارکرتہ موجود تھے ان سے آپ کی بات ہوئی ہوگی سوال میرا اب یہ اٹھتا ہے کہ آخر آنگن بڑی کے اندر میں یہ سیمنٹ کی بڑیاں آئی کہاں سے اور انہیں رکھنے کے لیے کس نے انومتی تھی آنگن بڑی کے اندروں پر آنگن بڑی کے اندروں پر کمام بڑی فارس پر دیتے ہیں اینڈ بڑی کارکرتی تھی لیکن الہرمان بڑی کارکرتی تھی ٹاکرین کی سنونی اور آنگن بڑی کے اندر پر جو کھاں تو ایک آنگن بڑی کھاں سے کرنے ہیں اب سی منڈیاں سے جو لگایا جاتا ہے جس آنگن بڑی کھیندر پر آنگن بڑی کارکرتی تھی کچھ خرے کی بسکے کی تھی کیا آنگن باری کیندر میں کسی طرح کا کوئی کام ہونا تھا جس کے لیے یہاں پر سمنٹ کی بوریوں کو لاکر رکھا تھا کیا رینویشن ہونا تھا یا کہیں کی دیوال کو یا پھر نیچے کا فرش ہو یا پھر چھا تو انہیں صحیح کرنا تھا جو پریشانی بن رہے ہو جس سے کبھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکے کیونکہ اگر کیندر کے کسی کمرے میں سے رکھا گیا اور پردھان پرتی ندھی نے اسے رکھا ہے تو شاید اس کے اندر کی جو ہے وہ رینویشن ہو رہا اس کے رکھ رکھا ہو کا دھیان رکھا جا رہا ہو کیا ایسا کچھ دیکھنے کو ملا تھا گوڈو انسا ہمارا سمپل ٹروڈ گیا ہے ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہمارے سہیوگی سمباد کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو اگر پر پورا معاملہ بتاتے ہیں نونی حالوں کو سکھا کے ساتھ بہتر کوشن ملے اس کے لیے ان کے بودھک اور شاریرک وکاس دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے بودھک اور شاریرک دونوں روپ سے وکسیت ہوں تاکہ وہ آگے چل کر مضبوط بن سکے دیش میں آنگن باڑی کیندروں کو سنچالیت بھی سیلے کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑے ہیں اجے کمار ڈی پی او کازگنچ سے اجے کمار جی بہت دو سواگت ہے سر آپ کا نیوز ور میں سر کازگنچ میں دوہزار چار سو پچاس آنگن باڑی کیندر ہیں اور ان آنگن باڑی کیندروں کو کھولنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو نونی حال ہیں ان کا بودھک اور شاریرک وکاس اچھے سے ہو سکے اور اس کو لے کا لاکھوں روپے خرش بھی کیا جاتا ہے بجٹ بھی آتا ہے لیکن آنگن باڑی کیندروں کے حال اس وقت بہت 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 حال استطیق میں ہے کلولی رفاتپور کی آنگن باڑی ہم نے دیکھی جہاں پر آنگن باڑی کیندر میں جس کمرے میں بچوں کو موجود ہونا چاہیے تھا جہاں پر بچوں کو پڑھنا چاہیے تھا اس کیندر میں سیمنٹ کی بوریاں رکھی ہوئی تھی اتنا ہی نہیں جو پردھان پرتی ندھی ہے وہ جو ہے جو پوشن آہار ہے وہ اپنے گھر سے بنا کر لے کر آتی ہیں کیا کہیں گے سر اس پر سیمنٹ کی بوریاں تو ہو سکتا ہے اسکول میں کوئی کام چل دا ہو اس کی ویسے پردھان کے انڈر میں اسکول لگتا ہے کام ہوتا تھا کبھی کبھی بوریاں اس سے ایک سامہ دکھ دیے جاتے ہیں اور پوشن آہار بانے کی باتیں یہاں تک تو دلیا میٹھا دلیا اور نمکن دلیا دو تریک دلیا آتا ہے تو آہوڑیاں گھر سے ہی بنا کر لگتی ہیں لیکن سر اگر اسکول میں یا آنگر مڑی کیدر میں کام نہیں ہو رہا ہو اور جو پوشن آہار آنا چاہیے آپ کی بات یہ مان لیتی ہوں میں اگر یہاں پر رکھ رکھاؤ کا کام چل رہا رینوشن ہو رہا ہے تو کیا بوریاں اندر رکھنی چاہیے کیونکہ اب تو بارش کا موسم بھی نہیں ہے سر اس بات کو بھی اور اور اچھے سے ہم سمجھ لیتے ہیں کیونکہ نیوز وال کی ٹیم اس آنگن باڑی کیندر میں پہنچی تھی اور جو آپ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنگن باڑی کیندر میں کام ہو رہا ہو اس لیے وہاں پر سیمنٹیوں کی بوریوں کو لائے گیا تھا تو ایک بار ہمارے ریپورٹر سے ہی ہم سچ جان لیتے ہیں کہ آخر وہاں استطیق کیا تھی گڑڈو آجے کمار جی ہمارے ساتھ ہے ڈی پی او کازگنج سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو سیمن کی بوریاں رکھی گئی ہیں اس کے اندر میں کیا وہاں پر رینویشن کا کام ہونا ہے کیا کسی طرح کے کوئی رکھ رکھاؤ کا کام وہاں پر شروع ہونا ہے جس کے لیے سیمن کی بوریاں وہاں آئی تھی اور یہ بات میں ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جو آجے کمار جی جڑے ہیں ڈی پی او وہ بھی جاننا چاہیں گے اس سوال کا جواب یہ آپ کو بتا دے کہ یوں نے باکتوں سے پراتھ میں بڑیالے میں آنگل باڈی چین پھنٹہ لیتا ہے اس آنگل باڈی چین در برم وہ آنگل باڈی کارکٹی موجود ہیں جنہے جب ہم نے نیو زوجہ سے کنیو نیسٹروی ہو سکتے ہیں نوڑیلیلتی چیک کی آیا تھا ہم نے ایک ہمیانگل باڈی موجود ملی تھی جبکی ایک آئیکار دول اسپائی کا تھا یہ دونوں کی دوی لوگ موجود ملی تھی اگر اس کی بات کریں تو اگر بردیالے میں کوئی اس وقت کام نہیں کیا جا رہا تھا سمنٹ کی بھوٹی میں اس بردیالے پراکن بردیالے میں کام ہوا تھا سب تاب مہا پہلے اس کی بچوں بوریاں دیں وہ سمنٹ کی بوریاں رکھ بھی گئی تھی پر چبکہ اس کاریالوں میں سنجیری بوریاں ہونی تھی ہے بچوں کو خان سامنے کے لیے آنگر واری چندوں میں دھوڑی آتی ہے بہت رکھے ہونی تھی ہے فتا نہیں کہا رکھی آتی ہے بچوں کو پنجیری دی جاتی ہے عجی کمار جی جو ہمارے شہرابور سکشا کے بچے ہیں ان کو اسکول میں آنے میں پیاس گرام بھی پنجیری دی جاتی ہے اور جہاں تک سیمنٹ اور خادم نہ ہونے کی بات ہے تو جہاں سیمنٹ رکھی جئی ہے وہ خادم کیسے رکھایا دکھتا ہے اس کے لئے پرہنجی اس کا جواب ہے وہی ان کا رکھا اور ماں کا رکھا وہی کرتے ہیں اور اگر ایسی کوئی سمسیاں ہمیں لگتا کہ ہماری آنگا مارے ہی کرتی ہے کہیں تو نشید ہی ہم کاربائی کریں گے کئی آنگن باڑیاں تو ایسی ہیں جو صرف کھانا پورتی کرتے ہیں نام ماتر کے لئے کھولی گئی ہیں یہاں بھی ان صرف بچے ہیں لیکن آتے صرف ایک درجن سے بھی کم بچے ہیں کتابوں کے اگر بات کر لی جائے تو کتابیں یہاں وہاں وکھری پڑی ہوئی ہیں آنگن باڑی کیندروں کو کھولنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ بچوں کا بہترک اور شارعرک مقاص ہو سکے جو ہم پرانے سمسے دیکھتے آ رہے ہیں کتابیں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے کتاب سے سمسے دیکھتے ہوئی سکھا نہیں دی جاتی اور ہم لوگ کا جو پریاس ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اسکول جانے کی آرکت دا دی جائے اور جسے بچے جب فرس کلاس میں یا سیکنڈ کلاس میں چھے وڑس کے ہو جائے جب پرطم رکشہ میں ایڈویشن لے دے ہیں تو بچوں کو آرکت رہے اسکول میں چار گھنٹا پانچ گھنٹا پیٹنی لیکن بہت دیکھتا ہم کرواتے ہیں نا سر بچوں کو پویم تکھاتے ہیں صاف سفائی کا دھیان رکھتے ہیں اگر ایسے ماہول میں بچے باتھیں گے ایک بیٹ میڈ میں میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے لئے کاغرتیوں کو تین کیا گیا ہے کھلنے کی کھل کھلاتی ہیں بچوں کو پویم بھی سناتی ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں اور جو پریابان میں چیزیں ہیں کورسی ہے میج ہے سائکلیت ہوتا ہے جو پریابان میں دیکھنے والی چیزیں ان کا کیان کراتی ہیں گڑڈو کیا اس آنگن باڑی کیندر میں بچوں کا بودھک وکاس ہو رہا تھا کیا بچوں کو پویم سنائی جاری تھی ان کو خیل کھلوائے جا رہے تھے کیا ان کا بودھک اور شارعرک وکاس اس آنگن باڑی میں ہو رہا تھا جب نیوز وول کی ٹیم پہنچی تھی یا پھر آپ نے وہاں پر اس وقت جو موجود تھی آنگن باڑی کارکارتا اس سے بات کی تھی کیا کہنا تھا کیا کہ جب ان پر خوشا گیا اس وقت جب ان پر خوشا گیا اس وقت جب ان پر خوشا گیا وہ آج کھیں کام پہ گئی ہے اور آج نہیں آتا ہی ہے ان کا پتہ میں کبھائیں گے اور اس وقت جب ان کے پاس کوئی جسی پرکارتی چانکا ہی نہیں ہے اگر اس کی بات کریں آنگن باڑی چیم پر جو رہسٹر ہوتے ہیں پرلی رہسٹر ہوتے ہیں وہ بھی ملی کے شیفر سنجا جنم کی آنگن باڑی کارکتی ہم بیگ میں رکھا پنجیری لے کر آتے ہیں تو وہ گھٹا کا بیگ ہے جو رکھا سے لے کر آتے ہیں اس بیگ میں سے پتہاں ہم وہ ترے پر بچوں کو پنجیری آتا ہی ہے وہ کس طرح سے بچوں کو پنجیری باڑتی ہوگی اس گھٹا کا بیگ لے کر آتے ہیں اس بیگ میں کتنی پنجیری آتا ہی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال گھٹو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آنگن باڑی کینڈروں کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں لاکھوں کا بجٹ آتا ہے پوشن آہار کے لیے جو پوشن آتا ہے جو آہار آتا ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری مل سکی تھی آپ کو کتنا پوشن آہار یہاں پر آتا ہے بلکل بلکل کتنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کسوریاں ہوتی ہیں جو کسوریوں کے لیے آتی ہے جس میں آگا سے لوگ بھی ہوتا ہے جو بھی ہسٹر میں تو پنجی پرڑڑ ہے لیکن جاؤں میں آج تک نہیں بتایا جب ہاں موجل کو ایک رسولیاں سے بجٹ آلہ میں سنٹال آگاوالی چین دکار انچہ سکی تھی تو انہوں نے بتا کہ آج تک ہمارے سلونی جاؤں میں کسی بھی کتنا ہوتی کو جس پوشن مختصرنے کی لیے جس پرڑڑ کی جاتی ہے جب ہم بجٹ آلہ نہیں آتی ہے تو یہ ان کے لیے دی جاتی ہے آگاوالی آگاوالیوں کو لیکن وہ دی پورے گاؤں میں آج تک کسی بھی کسی بھی سرکار کی پولی خانسانتنے میں ذکرم کی جئے گے آجے جی کیا کہیں گے سر آن امیتاں سے تو منہ ہی نہیں کی جا سکتی ہے یہاں پر ہلو جی ہاں مہنم کیا مہنم کچھ لائی نہیں پڑا اس پر صحیح کیا کہا گیا ان کے دوارے سر پوشن آہا رہا تا ہے انسٹھ بچوں کے لیے لیکن یہاں آتے ہیں ایک درجن بچے وہ بھی کم ان میں بھی ان بچوں کو سو پچاس گرام پنجیری وہ اپنے گھر سے لے کر آتی ہے پوشن آہار اور آپ خود جاتے ہیں کوئی پوشن کو لے کر پوشن مار شروع کیا گیا تھا جس کی شروعات محمد کی نواز سے آنگن باری میں کیا باتی کو تمام چیزیں بچوں کو دی جا رہی ہیں کیا وہ تمام سودان دی جا رہی ہیں ہمارے ہاں جتنے داوارسی پنجی کرتے ہیں اگر بھارے بچے آتے ہیں تو بھارے کا ہی پوشن آتا ہوگا ایسا نیام ہے جو کہ ہر چھے مہینے بعد بچے فیڈ کے آتے ہیں جن بچوں کے اذار کارڈ ہیں انہیں کو پوشن کی برسا ہے اور جو بچے ان نہیں آتے ان کے لیے پوشن کی برسا نہیں سر آپ کو لگ رہا ہے اس آنگن باری میں تمام چیزیں نیامیت ہیں ویوستت ہیں یہی ہماری کوشش تھی کہ اس معاملے کو ہم آپ کے سنگیان میں لائیں تاکہ آپ خود جا کر یہاں پر جو ویوستہ کے نام پر آ ویوستہ ہیں فیلی ہوئی ہیں انہیں آپ درست کر سکے بہت بہت شکریہ جی جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈی پیو کازگنج سے عجی کمار جی گوڑو اور کیا کیا یہاں پر خامیاں دیکھنے کو ملی تھی بچے کمرے میں تھے اس کمرے میں سوچتا تھی یا نہیں تھی اور جو آنگن باری کارکرتہ یہاں پر اس وقت موجود تھی وہ بچوں کا خیال کس طرح سے رکھنی تھی کیونکہ نونی حال ہے اور ان کے ساتھ بھی ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ دور بیوار کیا جاتا ہے انہیں ڈاٹا جاتا ہے ان کے ساتھ اچھا سالوک نہیں کیا جاتا ہے تو کسی طرح کی ایسی کوئی اور بھی چیز یہاں دیکھنے کو ملی تھی کیا جی آپ کو بتا جاتا ہے جو آنگن باری کارکترین کو انتظار کر رہے تھے پر اس کے بعد تو آنگن باری کارکترین کو لگ بہت پہنچنی واپس اس کے بعد دو چار بچوں کو نکر ہو کوئی اور سہے کا تاریخ تھی انہیں بتا ہے کہ انہوں کو خلی یو لیٹ ہو جاتے ہیں آنگن باری کارکترین کو بھر سے نکال کے لائے ہیں خلی یو لیٹ ہو جاتے ہیں موسیقی 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 بچوں کے بیٹھلے کے لئے کیس طرح کی ویوستہیں تھے یہاں پر گڑو گڑو لگتا ہے ہمارا سمپرک ایک بار پھر ہمارے سہیوگی سے ٹوٹ گیا ہے لیکن حیرت کی بات ہے جن آنگن باڑی کی اندروں کے لئے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کا بودھک اور شارعرک وقاص ہو سکے اگر ان کی حالت اس طرح سے بسے بتر ہو تاپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ان آنگن باڑیوں میں بچوں کا واقعی بودھک اور شارعرک وقاص ہو رہا ہے پوشن آہار کے نام پر یہاں پر جو آہار دیا جاتا ہے کیا وہ واقعی گڑوطہ پون ہے یا پھر وہ گڑوطہ وہین ہے گڑوطہ یہاں پر بچوں کے بیٹھنے کے لئے کس طرح کی بیوستہ تھی میں ہم اگر وہاں کی باپ کیا تو بچوں کو بیٹھ کر اور ماں پر بیٹھ کر وہاں پرنیا کو مجبور تھے اور بھائی تھی میڈم تھی جب میڈم کوئی بلکی کی بیوستہ نہیں ہے تو بچوں کی بیوستہ ہو پائی بچے کلے میں پرس کی بیٹھنے کو مجبور تھے اچھلے بہت بہت شکریہ گڑوطہ ہمارے ساتھ اس امام خبر کو دکھانے کے لئے سانتھی آجے کمار جو ڈی پیو جڑے تھے ہمارے ساتھ کاز گنج سے ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو اللہ بول میں آج ہم بات کر رہے تھے ہوتا پردیش کے کاز گنج کی جہاں پر دو ہزار چار سو پچاس آنگن بڑی کیندروں کو کھولا گیا اور سرکار ان کو لے کر لاکھ روپے خرچ کرتی ہے تاکہ بچوں کا شارعرک اور بودھک دونوں طرح کا وکاس ہو سکے اور بچے کوپوشن سے دور رہے کوپوشن مکت رہے اس کے لئے انہیں پوشن آہار بھی دیا جاتا ہے لیکن اس آنگن بڑی کیندر کی ہم آج جو بات کر رہے تھے وہاں پر استطیعہ بہت خراب تھی ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ آنگن بڑی کیندر جو ہے یہاں پر بچوں کے کھیلنوں پڑھنے والے کمرے میں سیمنٹ کے جو بوریاں تھی وہ رکھ ہوئی تھی کلونی رفات پور کی یہ تصویریں آج ہم نے آپ کو دیکھائی تھی اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس معاملے کو سنگیان میں لانے کے بعد ذمہ داروں کے یہاں پر کاریواہی کی جاتی ہے یا فر نہیں حلہ بول میں آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جازت آپ بن رہے ہیں مرسات مرسات